رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں کل جو آپ نے سماعت فرمایا اس میں یہودیوں کا کول اور عیسائیوں کا کول اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ اپنی زبانی اور خود ہی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یہود کہتے تھے صرف ہم جنتی ہیں عیسائی کہتے تھے کہ صرف ہم جنتی ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں سیٹیفیکٹ لکھ کر دیا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں لکھ کر دیا تھا کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ کہ تمہارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا تل کا امانیہم اللہ نے فرمایا من گھڑت تمنائے ہیں تمہارے دل کی تمہارے نفس کی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو صحیح ایمان رکھے گا صحیح آمال کرے گا اس کے لئے جنت ہے اب اگلی آیت میں جو آیت ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ اس میں اللہ تعالی نے اس کی اور وضاحت فرمائی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دین کو بھی سچا نہیں مانتے تھے یہود کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے اور عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اللہ تعالی بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ان کے احپس کی حالت دیکھیں یہ اپنے دین پر بھی صحیح عمل نہیں کرتے اپنی تورات کو اپنی انجیل کو بھی یہ لوگ صحیح نہیں مانتے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءُ اور یہود نے کہا کہ عیسائیوں کا کوئی چیز نہیں ہے مطلب کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے پھر وَقَالَتِ النَّصَارَ عیسائیوں نے کہا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءُ کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وَحُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی اور انجیل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں وہ نبی ہیں تورات میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور نبی ہیں یہ اپنی اپنی کتاب کو کیسا مانتے ہیں ان کی اپنی اپنی کتابوں میں نبیوں کے حالات لکھے ہیں ان کے نبوت ہونے کی دلیل ہے ان کتابوں کے اندر تو یہ لوگ کیسے ماننے والے ہیں کہ صرف اپنے نبیوں کو مانتے ہیں دوسرے نبیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے نبیوں کو بھی صحیح طرح نہیں مانتے اکثریت ان کے اندر گمراہوں کی ہے جو اپنے نبیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کتنے بنی اسرائیل لیں کیسے کیسے اعتراض کیے اس اعتراض کی وجہ سے وہ لوگ ایمان والے نہیں کہلائے عیسائی آپ کے سامنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے حضرت مریم کو معاز اللہ خدا کی بیوی کہنے والے حضرت جبریل احمین پر الزام لگانے والے تو یہ لوگ اتنے غلط عقیدے رکھتے ہیں اکثریت ان کے اندر بہت غلط عقیدے رکھتی ہے اس کے باوجود یہ لوگ کہیں کہ ہم جنتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ان کی تردید فرمائی جا رہی ہے اللہ فرما رہا ہے اتنا تو خیال کرو کہ تم انجیل کی تلاوت کرتے ہو اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تورات کی تلاوت کرتے ہیں اگر تم جاہل ہوتے تو پھر یہ جاہل آنا گفتگو کرتے تم تو کتاب کے ماننے والے ہو اہل کتاب ہو پھر تم ایسی الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہے ہو تمہارے موہ سے یہ الٹی سیدھی باتیں اچھی نہیں لگتی اگر کوئی جاہل یہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں جاہل ہے تم تو اہل کتاب ہو تمہاری کتابوں کے اندر سارے نبیوں کو سچا کہا گیا اور کہا گیا سارے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کا نبی ہونا ان کی نبوت تمہاری کتابوں سے ثابت ہے جب تمہاری کتابوں سے آخری نبی کی ساری نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں پھر بھی تم کتاب پڑھتے ہو لیکن تم پڑھنے کا دعوت تو کرتے ہو لیکن عمل اس پر نہیں کرتے زبانی طور پر کہتے ہو کہ ہم کتاب کو ماننے والے ہیں لیکن دل کی حالت تمہاری ماننے والی نہیں ہے اصل ماننے والا وہی ہوتا ہے جو دل سے اس کی تسبیق کرتا ہے تمہارا یہ کلام صرف زبانی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے انہیں کے قول کی طرح کہ کوئی دین نہیں ہے ایک دوسرے کا یہاں سے بد پرست مشرقین مکہ مراد ہیں ان لوگوں نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین کچھ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دین کچھ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ نہیں ہے بلکل یہ لوگ آپس کی باتیں آپ سنیں اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کے دین کو سچا نہیں مانتے اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم سچے نہیں ہو تم سچے نہیں ہو ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہو اللہ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن وہ جو ہے جس میں تم اختلاف کر رہے ہو جھگڑ رہے ہو دنیا میں تم ایک دوسرے کو دوزخی کہہ رہے ہو خود کو جنتی کہہ رہے ہو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا یہ دنیا ہے دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ دنیا ہے سب کی گزر جائے گی عقیدے کی صحیح اہمیت عقیدے کا عجر دنیا میں کسی کو ملے نہ ملے آخرت میں عقیدے کے اوپر جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں اس کے رسول کے بارے میں اس کی کتابوں کے بارے میں اس کے فرشتوں کے بارے میں بالکل صحیح ہوگا عامال اچھے کیے ہوگے اللہ کا فضل ہوگا جس کا ایمان جس کے عمل اچھے ہوگے جس کا ایمان معتبر ہوگا قیامت میں اسی پر فیصلہ ہوگا یہ دنیا ہے اپنے مو سے چاہے جتنی باتیں کر لو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے دنیا میں تمہیں عذاب دے یا نہ دے لیکن قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ فرما دے گا یہ جو تم آپس میں جھگڑ رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں وہ جنتی نہیں ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا یہ جو آیہ مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی اس کا شان نزول پچھلی آیت کی طرح ہے کہ دونوں کے اندر ایک ہی معاملہ تھا تو آیہ مبارکہ نازل ہوئے ایک مرتبہ نجران کے عیسائی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مدینہ کے یہودی بھی وہاں پر آ گئے یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب بحث کرنے لگے اور ایک دوسرے کو کافر بتانے لگے موسیٰ علیہ ساتھ و سلام کے جو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے عیسائی کو عیسائیت کو کہا یہ باطل ہے اس کو جھٹلایا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جھٹلایا اور بہت شور مچایا ایک دوسرے کو باطل کہتے رہے ایک دوسرے کو دوزخی کہتے رہے اتنے میں یہ بحث کر رہے تھے جبریل امین اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا اور فرمایا اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے جس بعد میں تم جھگڑا کر رہے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا ہمارا دین اسلام اتنا پیارا ہے کہ اس جیسا کوئی دین نہیں ہے یہ ایسا دین ہے کہ یہاں پر پہلے شرط لگائی جاتی ہے اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو پھر سب نبیوں کو ماننا ہوگا پہلے شرط لگائی جاتی ہے کہ سارے نبیوں کو ماننا ہوگا ایک سو چار صحیفے اور چار بڑی کتابیں ایک سو چار صحیفے اور چار بڑی کتابیں ان سب کو ماننا ہوگا سب آسمانی کتابیں ہیں سب پر ایمان رکھنا ہوگا سب فرشتوں کو ماننا ہوگا جنت پر ایمان رکھنا ہوگا دوزق پر ایمان رکھنا ہوگا اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہوگا پھر تم ایمان والے کہلاؤ گے لیکن آپ عیسائیوں کو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یہ دونوں ماننے والے دعوت علیہ السلام کو نہیں مانتے آپس کے اندر ان میں ایک نبیوں کو مانتے ہیں دوسرے کا انکار کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ صحیح مومن اور اہمان والے نہیں ہو سکتے لیکن ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ یہاں پر پہلے منوایا جاتا ہے دوسرے پارے میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اصل نیکی کیا ہے اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف مو کر کے نماز پڑھ لو یا مغرب کی طرف مو کر کے نماز پڑھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں اصل نیکی بتا رہا ہے اللہ فرماتا ہے من آمن باللہی جو اللہ پر ایمان لائے و ملائکتی ہی اس کے فرشتوں پر ایمان لائے و کتبی ہی اس کی کتابوں پر ایمان لائے و رسولی ہی اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اصل نیکی ہے اگر تم ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ پر فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہو جتنی مرضی عبادت کرتے رہو کوئی تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے نیکی کب شمار ہوگی جب ان سب کی نبوت کو ساری رسولوں کی نبوت کو مانو گے اور جن جن چیزوں کو تم سے منوایا جا رہا ہے اللہ خود منوا رہا ہے کہ سب رسولوں کو مانو سب کتابوں کو مانو ان سب چیزوں پر جب تم اہمان رکھو گے پھر تم اہمان والے کہلاؤ گے پھر تم نیک عمل کرو گے اس کا تمہیں فائدہ ہوگا اگر تم نے یہ صحیح عقیدے نہیں رکھے اللہ جن جن کو منوانا چاہ رہا ہے جس جس کی تعظیم کروانا چاہ رہا ہے اگر تم نے ان کی تعظیم نہیں کی اور ان کا عدب نہیں کیا ان پر اہمان نہیں لائے پھر بھلے جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہو تمہاری نیکیوں کا بدلہ جو تم مخلوق کی خدمت کے لیے کرتے ہو اور تم اہمان والے نہیں ہو ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا بدل مل جائے لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت صرف ایمان کے ساتھ ہے صحیح عقیدوں کے ساتھ ہے اور اچھے عمل کے ساتھ ہے یہ جس کے پاس ہوگا آخرت میں نجات اسی پر ہوگی دنیا سب کی ایک جیسی ہے ہو سکتا ہے گزر جائے یہاں پر عقیدے کی اہمیت ایمان کی اہمیت کا پتا نہیں چل رہا لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے سنانچہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اللہ فرما رہا ہے کہ کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے آج میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید موجود ہے اللہ کا پاک کلام موجود ہے آج ہماری اکثریت دیکھیں آپ اکثریت لوگ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو روزانہ علاوہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم قرآن پاک میں دیان فرمائے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں اکثریت اس کو چھوڑ بیٹھی ہے میرے اور آپ کے سامنے ہے چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیئے کتنی پیاری حدیث پاک ہے حضرت زیاد روایت فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور رشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم اٹھ جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا حالی کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے حضور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تیری ماں تجھے گم پائے میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا یعنی مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا ابن ماجہ میں سیہ ستہ کی کتاب مشہور کتاب میں حدیث پاک موجود ابن ماجہ میں کے حضور فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پڑھتے تھے اس پر عمل کب کرتے تھے تمہارے سامنے ہیں وہ لوگ اس کو چھوڑ بیٹھے تھے اسی طرح قیامت سے پہلے مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے قرآن پر عمل نہیں کریں گے جیسے کہ یہودی اور عیسائی کرتے تھے تورات انجیل پڑھتے تھے لیکن اس کو سہی طرح اس پر عمل نہیں کرتے تھے آج اکثریت مسلمانوں کی یہاں تو قرآن پڑھتی نہیں ہے پڑھتی ہے تو ترجمہ نہیں پڑھتی پڑھتی ہے تو اس کے احکام پر اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے کتنے کاموں سے بندے کو روکا ہے فرمایا جگہ جگہ ایک جگہ فرمایا کہ حضور مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں حکم اللہ تعالی کا ہے رشاد فرمانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ نور میں موجود ہے اللہ فرما رہے ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں نگاہیں جھکا کر رکھیں حکم دیا جا رہا ہے اسی قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اس راہ کے کرنا تو دور کی بات اللہ فرما رہا ہے اس کے نزدیک بھی نہیں جانا یہ بہت بڑی برائی ہے ناب طول میں کمی سے اسی قرآن میں روکا گیا شراب نہیں پینی اسی قرآن میں روکا گیا چوری نہیں کرنی اسی قرآن میں روکا گیا غیبت نہیں کرنی جھوٹ نہیں کہ بولنا بہتان نہیں لگانا اور کتنے احکام اس قرآن میں بیان ہوئے ہیں نبیوں کی تعظیم کرنی ہے نبیوں کا عدب کرنا ہے کوئی گستاخی کا جملہ اپنے موں سے نہیں نکالنا تو آج یہ احکام ہمیں پتا تو ہیں لیکن عمل کتنے لوگ کرتے ہیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اٹھنے سے مطلب یہی ہے جب علم اٹھ جائے گا تو اس پر عمل بھی نہیں ہوگا لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے مجھے اور آپ کو ہم حالات سن رہے ہیں یہود کے اور عیسائیوں کے لیکن مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گرے بان میں بھی جھاکنا ہے کیا ہم لوگ صرف رسمی مسلمان ہیں یا مسلمانیت ایمان ہمارے دل میں بھی موجود ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ ہو جائے آج ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کون سا مسلمان محفوظ ہے ہم کتنوں پر ظلم کرتے ہیں کتنوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں کتنوں کا پیسہ ہم دبا کر حج کرنے چلے جاتے ہیں کتنوں کو بے وقوف بناتے ہیں کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں کتنوں سے جھوٹ بولتے ہیں حضور فرماتے ہیں جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا آج کتنی ملاوٹ ہوتی ہے ہمارے سامنے ہیں ملاوٹ کرنے والے غیر مسلم نہیں ہیں مسلمان مسلمان کو جو تنگ کرتا ہے وہ غیر مسلم نہیں ہیں ایمان والے ہیں لیکن ایک دوسرے سے کوئی محفوظ نہیں ہے ہم اپنی اصلاح کب کریں گے ہر شخص جب اپنی اصلاح کرے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے اندر جو اللہ تعالی نے حکم بیان فرمائے ہیں اگر ہم بھی ان حکام پر عمل نہیں کریں گے اس قرآن کو بھی پسے پش ڈال دیں گے کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے کہ اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے جب ہماری ایسی حالت ہو جائے گی وہ کہتے ہیں نہ ہم سنیں گے نہ ہم اس پر عمل کرنا پڑے گا اگر سن لیں گے تو ذہن میں تکلیف ہوگی جب گناہ کریں گے تو ہمیں حکم یاد آئے گا نہ حکم سنیں گے نہ اس سے بچیں گے یہ لوگوں کی باتیں ہیں مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا حالات چل رہے ہیں بنی اسرائیل کے عیسائیوں کے حالات اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کس طرح ان لوگوں نے اپنی آسمانی کتابوں کو چھوڑ دیا تھا آج مسلمانوں کی حالت میروں آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کھول کر ہی دیکھتے ہوں گے پڑھنا تو دور کی بات کہ اس کو کھول کر ہی دیکھیں کہ اللہ تعالی کی کتاب ہے یہ اللہ تعالی کا کلام ہے یہ دنیا کے اندر کوئی مشین بناتا ہے انسان اس کے ساتھ ایک کتاب بھی آتی ہے How to use اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا نبی بھیج دیئے آسمانی کتابیں بھیج دیں اس پر عمل کرتے جاؤ اپنی زندگی گزارتے جاؤ لیکن ہم لوگ اس سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے رول موڈل ہو گئے فلموں ڈراموں کے ہیرو لیڈیز سمجھتی ہیں جو ڈراموں کے ہیروین ہیں ہمیں ان کو کوپی کرنا ہے جب ہمارے رول موڈل ہی ایسے لوگ ہوں گے تو انہی کا خیال ہمارے ذہن میں ہوگا تو پھر ہم نیکی کی طرف کب جائیں گے جب ہمارے رول موڈل اللہ کے نبی ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے حضرت عمر فاروق ہوں گے عثمان غنی ہوں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم ہوں گے تو ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے ان کی صیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم لوگ جس کو رول موڈل بنائیں گے اس کا خیال ہمارے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے کوئی اگر فلموں کے ہیرو کو ڈراموں کے ہیرو کو اپنا رول موڈل بنائے گا تو پھر اس کے خیال میں وہی ہوگا اس کے عمل بھی دنیا کے لیے ہوں گے اپنے نفس کے لیے ہوں گے خواہش کے لیے ہوں گے جو اللہ کے پیاروں کو رول موڈل بنائے گا اس کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں گے پھر ضرور اس سے نیکی کا عمل ہوگا اصل چیز ہے کہ رول موڈل بنانا ہم رول موڈل کس کو بنا رہے ہیں قرآن ہمارا رول موڈل ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے حکام لینے ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے ہمارے رول موڈل اللہ کے نبی ہونے چاہیے اللہ کے پیارے ہونے چاہیے اولیاء اللہ ہونے چاہیے جب ان کو رول موڈل بنائیں گے تو پھر ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا انسان جس کو رول موڈل بناتا ہے اس کی تہربی کرتا ہے دنیا کے کسی ناچنے گانے والے کو آپ رول موڈل بنائیں گے تو آپ کے اندر بھی وہی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے لیکن جب آپ رول موڈل اللہ کے پیاروں کو بنائیں گے تو آپ ضرور ان کے نقشے قدم پر چلیں گے اور وہ لوگ جنتی ہیں ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالی جنتی ہو جائیں گے بیان ابھی جاری ہے آگے انشاءاللہ کل بیان کروں گا بیان میں کہیں کوئی غلطی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ